اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر ارشد صاحب کے خوبصورت لان میں اور یہ بہت بازوک آدمی ہیں پرندوں کا پودوں کا اور جو انا گرینری کا شوک رکھتے ہیں اور خود ما شاء اللہ فام بھی ان کا بڑا خوبصورت ہے جو کہ میامدہ کے پاس ہے اور زائد صاحب is very kind زائد نمود صاحب کسان کے دکان جنہوں نے ہمیں ان سے ملوایا تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں اور ان کے سارے پرندے اور ان کے جو سارے شوک ہیں وہ آپ کو ان سے ملوا کے آپ کو بتاتے ہیں اس طرف بڑا خوبصورت چیکو کا درخت ہے جس پہ چیکو لگا ہوا ہے یہ عام کا بھور ہے اس وقت اسلام علیکم درکس صاحب کیسے مزاج ہیں سلام علیکم السلام درکس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنے لان کا اور اپنے سارے پرندوں سے اور جانوروں سے ملاقات کروائی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمارے توسط سے اور بھی لوگ آپ سے ملیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوک کیسے پیدا ہوا اور اتنا خوبصورت آپ اپنے فارم کا بھی ساتھ سارے ٹور کراتے جائیں شوک تو بچپن سے ہی تھا جیسے کہتے ہوں کہ بچپن سے تھا پرندوں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ کیونکہ یہ تو ہم بچپن سے ہی کرتے آ رہے تو اسلام آباد میں آکے جب سے اس گھر میں آئے کہ وہ جگہ تھی تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ بھی وہ شوک پورا ہونا ہے وہ شوک پورا کریں تو پہلے تو درخت تھے یہ برزہ کے ساتھ 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 دکھاتے بھی جائیں کون بڑا خوبصورت پرندے آپ نے رکھے ہوئے یہ وائٹ سلکی ہے وائٹ سلکی ہے ایک مدر بیکٹری انڈوں کے اوکر اندر بیکٹری ہے اس طرف کیا ہے جی یہ بلیک سلکی ہے بلیک سلکی ہے بہا بڑا خوبصورت اپنے پرندے ہیں اچھا جی اچھا ادھر آپ نے کچھ وہ بھی دکھایا ہے جو آپ نے بھی ایک نیا پالتو جانور وہ بھی آیا ہے دکھائیں گے آپ یہ جو ہیں یہ تو ہیں یلو فیزنٹ ہے اور فیمیل اوپر ٹھیک ہے یلو فیزنٹ ہے ٹھیک ہے جی ادھر دیکھیں یہ تو لیڈی امریٹ ہے ٹھیک ہے بڑا پیار سے آپ نے رکھا ہے بڑا ساستر پالتو پیشے کبوتر ہے پیشے کبوتر ہے اور یہ بھی امریکن کبوتر بہت بڑے کبوتر ہیں ٹھیک ہے ادھر بھی اوپر بھی ایسی بڑے خوبصورت ہے پھر ہمارے پاس یہ دونوں بچے بھی بڑے ہو گئے اور در شیر بھی ہمارا جو ہے یہ دوڑل ہے اس طرح یہ کیا ہے جی یہ چکوڑٹ یہ رنگ نیک ہے وہ اوپر میل ہے یہ دونوں میں دفی میل ہے واہ اترا اب جو نیا مہمان آپ بتا رہے تھے اس کی کیا کہانی ہے یہ ہے جو ایک دن کچھ دس پدرہ دن پہلے آگے ہیں ہمارے تو ہم نے اس کو سیگ کر لیا ہے ٹھیک ہے وہ ہے ہیج ہاؤگ ہیج ہاؤگ ہے اس کو دیسی دوبان میں چوہ ہی کہیں گے نا یہ جنگلی چوہ جسے کہتے ہیں جنگلی چوہ کانٹوں والا چوہ کانٹوں والا چوہ تو یہ دن کو کھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے رات کو ہم اس دوبان کا دیتے ہیں اور یہ کیٹ فوڈ کھانا ہے بڑا بزے سے اچھا اور یہ آپ کا پالتو ہے بھی پیٹ اپ تو پالتو ہی ہو گیا ہے آپ کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا کہیں گے اور ادھر مرگیاں ہیں آپ کی تو یہ مرگیاں آپ کے لان کو ڈسٹرپ نہیں کرتی نہیں نہیں یہ تو بلکہ اچھا لگتا ہے یہ ہر وقت نہیں ہوتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس جو ان پودوں کے ساتھ اور پرندوں کے ساتھ دوستی کرنے سے آپ خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ آج کل کے سٹریس والے محول میں سٹریس کی زندگی گزار رہے ہیں اور بیماریوں کے دوائیاں کھا رہے ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ پودوں سے پرندوں سے دوستیاں کیوں لگائیں نہیں بلکل یہ بہت اچھی میرا کل ایکٹیوٹی ہے برڈز کی اور پودوں کی کیونکہ اس میں جتنا آپ ان کے ساتھ مزا لیتے ہیں کام کر کے تو دیکھیں نا یہ جیسے لیمن ہے یہ ابھی پہلی دفعہ پھل دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ کتنے بڑے بڑے اب یہ ہفتہ تحظیم کی ہیں ٹھیک ہے آج نا ہم اس ویڈیو کے جو ہے نا توسط سے ہم اپنے تمام سینئر سیٹیزنز اور تمام ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں مختلف پروفیشنز کو ان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاس اگر لان نہیں ہے اگر ان کے پاس خوبصورت جو ہے نا وہ لینڈسکپ یا زمین نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں ایگری ٹورزم کے ساتھ جڑ جائیں میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں ازائز صاحب کسان کے دکان کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں ہم آپ کو ایسے دوستوں سے ملوائیں گے ایسے لوگوں سے کنیکٹ کریں گے ایسے لوگوں کی زمینوں پر لے کے جائیں گے کہ وہ آپ کا ہی فارم لگے گا آپ کو ہی وہ یعنی کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے آپ کے پاس سینرجی ہے اور اگر آپ اپنی جو ہے نا اس شوق کو آچھا ہے وہ پودہ پرندوں کا شوق ہو یا آپ کا جانوروں کا شوق ہے تو ہم آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں اور وہ فارمز آپ کے ہی فارم کہلائیں گے آپ ان پر وقت دیں اور انجوائے کریں اپنا خیال رکھیں اور آج یہ ڈاکٹر عرشت صاحب سے ملاقات تھی اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم